نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ کے لیے روانہ ہوئے اور یہ سفر جو غزوہ اور جہاد کے لیے ہوا یہ نجد کی طرف تھا اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ جہاد سے فارغ ہونے کے بعد جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب واپسی کے سفر پر تھے تو ہمارا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ جہاں کیکر کے درختوں کی کسرت تھی کہتے ہیں کہ دوپہر کی دوب کی شدت تھی تو جب بہت سارے کیکر کے درخت نظر آئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں رکنے کا حکم صادر فرمایا کہ یہاں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں کیکر کے درختوں کے سائے تلے کچھ دیر آرام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے سفر کو آگے روانہ کریں گے آگے جاری کریں گے حضور علیہ السلام کے حکم پر تمام صحابہ مختلف ان درختوں کے سائےوں میں جا کر آرام فرما ہو گئے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک کیکر کے درخت کا سائے لیا حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار مبارک اتاری اور کیکر کے درخت کی تہنی کے ساتھ لٹکا دی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے اسی حصہ میں کہ جب صحابہ سب آرام کر رہے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو آواز دی اپنی جانب متوجہ کیا اور جب سارے صحابہ جمع ہو گئے تو اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس ایک دہاتی شخص بھی کھڑا تھا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا اور میرے درمیان یعنی اس دہاتی اور میرے درمیان کیا معاملہ پیش آیا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جواب میں عرض کہ یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ کیا ماجرہ پیش آیا ہے تو حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا اور میں نے اپنی تلوار کو درخت کی تہنی کے ساتھ لٹکا دیا تھا اس شخص نے تم سب کو بھی آرام کرتے ہوئے دیکھا اور یہ میرے قریب آ گیا اور میری تلوار کو اتار کر میرے اوپر سونت دیا اور مجھ سے کہنے لگا مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي کہ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا تو میں نے اسے جواب میں کہا اللہ 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 یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تلوار لے کر میرے سر پر کھڑا ہے اور وہ تلوار سونت کر مجھے یہ دھمکی لگا رہا ہے کہ اب میرے شر سے کوئی نہیں بچا سکے گا آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تو اس کے جواب میں امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بارے میں اشارہ کیا کہ میرا رب ہی مجھے تجھ سے بچائے گا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب ذوالجلال کے نام لینے کی تاثیر اور اس کے جلال کا عالم یہ تھا کہ مسلم امام احمد بن حمل کی روایت میں جناب جابر کہتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا کہ یہ کپ کپانے لگا اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور اب حضور نے اس سے دریافت کیا کہ بتاؤ کہ تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا جس کے جواب میں اس دیہاتی شخص نے کہا کہ آپ تو رحم کرنے والے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے ہیں جس کے جواب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر تم اتنا جانتے ہو کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہوں تو پھر تمہیں اس بات کو بھی قبول اور تسلیم کرنا چاہیے کہ جو میں صداقت کے ساتھ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں یعنی اپنے رسالت کا پیغام دے رہا ہوں اور اپنے رب زلجلال کے ایک ہونے کا درس اور ایک ہونے کا پیغام دے رہا ہوں جس کے جواب میں وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان تو نہیں لاسکتا لیکن میں آپ سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے خلاف اگر میرے قبیلے والے میرے خاندان والے یا میرے جاننے والے افراد آئیں گے تو میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دوں گا اور آپ کے مقابلے میں میں کبھی بھی نہیں لڑوں گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور اسے معاف فرما دیا اور اس نے جو جرت کی حضور کی بارگاہ میں جو گستاخی کی یا حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی جو نیت کی یا ارادہ کیا حضور علیہ السلام نے اس سے درگزر فرما کے اسے معاف کر کے اسے واپس جانے دیا بعض شارہین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے صلح رحمی کے اس مایار کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کے افو درگزر کو دیکھ کر اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر وہ شخص کچھ عرصے کے بعد دارہ اسلام میں داخل ہو گیا